تازہ ترین اطلاعات کے مطابق تالبان نے صوبہ بام یان کے تین ازلا پر قبضہ کر لیا ہے اس کے علاوہ صوبہ لغمان کا زلہ علی نگر بھی تالبان کے قبضے میں ہے تالبان ترجمان زبی اللہ مجاہد نے ان ازلا پر قبضے کی تصدیق کی ہے تازہ اطلاعات کے مطابق تالبان نے افغانستان کے صوبہ بام یان کے تین اہم ازلا کامرد، سیغان اور غندق پر قبضہ کر لیا اس کے علاوہ صوبہ لغمان کا زلہ علی نگر بھی تالبان کے قبضے میں آ گیا تالبان ترجمان زبی اللہ مجاہد نے ان ازلا پر قبضے کی تصدیق کی ہے ان کا کہنا تھا کہ صوبہ بام یان کے ازلا کامرد، تغندق اور سیغان پر تالبان مجاہدین کا قبضہ ہے زبی اللہ مجاہد نے صوبہ لغمان کے زلہ علی نگار پر قبضے کی بھی تصدیق کی ہے ان کا مزید کہنا تھا کہ زلی مراکز، پولیس، ہیڈکوارٹرز اور دیگر تمام تنصیبات مجاہدین کے قبضے میں آ گئیں تالبان ترجمان کے مطابق یہ تمام ازلا تالبان کے مکمل کنٹرول میں ہیں ان کا کہنا تھا کہ کافی تعداد میں ٹینک، رینجر گاڑیاں اور بہت سا اسلحہ اور گولہ و بارود مجاہدین نے اپنے قبضے میں لے لیا تالبان ترجمان زبی اللہ مجاہد نے بتایا کہ دشمن بڑی کمک کے باوجود صوبہ لغمان کے زلہ علی نگار کی حفاظت نہیں کر سکا ان کا کہنا تھا کہ زلہ علی نگار میں دشمن کی کمک پہنچنے کے باوجود زلہ میں تئینات اپنے فوجیوں کی ہلاکتوں کو دیکھ کر فرار ہو گئی ان کا مزید کہنا تھا کہ ڈسٹرک سینٹر، پولیس، ہیڈکوارٹرز، انٹیلیجنس سینٹر اور دیگر تمام تنصیبات پر مجاہدین کا قبضہ ہے ادھر دوسری طرف تالبان کے مربوط حملوں نے قابل انتظامیہ کو حواس باختہ کر دیا ہے مزید اپ ڈیٹ کے لیے ہمارے ساتھ وابستہ رہیں اگر آپ نے ہماری چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کر دیجئے تاکہ ہماری نئی ویڈیوز آپ تک بروقت پہنچ سکیں مجھے دیجئے اجازت میں ہوں اقبال سہر اور آپ دیکھ رہے تھے ریل نیوز والڈ اسلام زندہ باد پاکستان پائندہ باد موسیقی